جیسے مرحیر صاحب نے بتایا کہ ہماری منشاہ اسی طرح کا بھی اشانتی پیدا کرنا ہمارا نشانہ نہیں ہے نہ کوئی ہماری اس کے اوپر کوئی پریشٹی ایشو ہے کہ ہم تو ایسا کیے بغیر رہ نہیں سکتے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دلی جانے کا پروگرام بنایا یہ آج سے نہیں بنا یہ سات نومبر کی ہم نے کال دے رکھی ہے سات نومبر سے لے کر اگر آج سرکار یہ کہے کہ سمہ کم ہے ہمارے پاس تو مجھے لگ رہا ہے سرکار کی یہ ٹالمٹول کی نیتی ہے سرکار کو ایسا نہ کرتے ہوئے دیش کے کسان مجدور کے پکش میں فیصلہ لینا چاہیے کسان دیش کا کسان ہے دیش کے کسان نے دیش کو سلف ڈپنڈ کیا ہے دن رات مہنتے کی ہیں سات لاکھ کے قریب آج تک کسان سوسیڈ کر چکا ہے لیکن ایسے حالات میں بھی اگر سرکار کسان سے بات کرنے کی بجائے ایسا پربند کریں کہ کسانوں کو روکنے کے لیے اتنے اتنے بڑے بیریکیٹس لگائیں تو یہ اچت بات نہیں ہوتی ہمارا نویزن ہے کہ ہم شانتی پوروک ڈھنگ سے ہیں دلی جانا چاہ رہے ہیں سرکار کرپیا ہمیں خود با خود اپنے وہ بیریکیٹس ہٹاتے ہوئے دلی جانے کی انمتی دے وہاں دلی بیٹھنے کی ویوستہ بنا دے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی نہیں یہ سرکار کرنا چاہ رہی تو پھر ہماری مانگیں ہیں وہ مان لیں ہمارے دیش کے پردھان منطری جی ہیں ہماری سرکار جو وہاں دلی میں بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے لیتی ہیں ہمارے عام دیش پورے دیش کے لوگوں کے لیے وہ آج اپنے کسانوں کے لیے ایک بیان نہیں دے سکتے کہ بھائی کسانوں کا ہم یہ معاملہ ان کے فصلوں کی خریدی کا گرانٹی کا قانون بنانے کے لیے تیار ہیں بناتے ہیں تو کسان بھی شانت رہیں ہم شانت ہیں کسانوں کو شانت کہنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کسان پہلے سے پوری طرح شانت ہیں صرف ان کی ایک ہاتھ آگے بڑھے گا تو کسان اپنے آپ دو ہاتھ آگے بڑھاتا ہے سو اس لیے میں کسانوں اور نوجوانوں کو بھی یہ اپیل کروں گا کہ دیکھئے آج جس طرح کا محول ہے سرکات جس طریقے سے اپنی جد پیاری ہوئی ہے ایسے حالات کو بڑے دماغ سے بڑی سمیداری سے ہمیں ہنڈل کرنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ پاک ہو بیٹھیں محول ہے موسیقی